بسم اللہ الرحمن الرحیم میری اس ویڈیو کو دیکھنے سننے جاننے چہنے والوں کو محمد ریاض کا سلام قبول ہو مجھے امین ہے کہ اللہ عز و جل کے رحم و کرم سے آپ آپ کی فیملی اور آپ کے چہنے والے خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالی آپ کو خوش سلامت رکھے اور جس منزل کی جس توجوہ میں لگن مگن میں ہو کامیاب فرمائے آمین سمع آمین آج میں اس ویلاگ میں پی ایم ایس دوہزار سولہ اردو کا پیپر شیئر کر رہا ہوں اس کے بعد رفتہ رفتہ ان پیپرز کو بھی حل کریں گے انشاءاللہ اردو پی ایم ایس میں اردو کا پیپر سو نمبر کا ہوتا ہے اور اس کے لئے ٹوٹل تین گھنٹے ہوتے ہیں اس میں ٹوٹل چھے کوئیسٹن دیا جاتی ہیں جس میں پہلا کوئیسٹن ایک مضمون کے بارے میں ہوتا ہے جس میں چار ٹاپک دیا جاتی ہیں ان ٹاپک میں سے کسی ایک پر مضمون لکھنا ہوتا ہے اور کامس کم ایک ہزار الفاظ ہونے چاہیئے اور یہ تیس نمبر کا ہوتا ہے جس میں جیسا کہ اس پیپر میں یہ جو چار ٹاپک دیا گئے ہیں ان میں سے کسی ایک پر مضمون لکھنا ہوتا ہے آپ اس کو پیراغراف کی فارم میں لکھیں آپ اس کو ہیڈزن کی فارم میں لکھیں جس طرح آپ کو مناسب لگے آپ نے اس طرح اس کو حل کرنا ہے سوال نمبر دو دازل اقتباس کی تلخیص کیجئے جو اصل عبارت کے اقتحای سے زیادہ نہ ہو تلخیص کو عنوان بھی دیجئے اور فقط ایک عنوان دیجئے یہ ایک پیراغراف دیا جاتا ہے جن کو پریسائز کرنا ہوتا ہے ان کی تلخیص کرنی ہوتی ہے جو پدرہ نمبر کا ہوتا ہے جو اصل عبارت کا اقتحای سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر دو چار الفاظ کام یا زیادہ ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہی question پی ایم ایس کی انگلیش grammar composition میں اور css کی انگلیش grammar composition میں بیس نمبر کے دیا جاتا ہے اور جن کو پریسائز کرنا ہوتی ہے جن کی تلخیص کرنا ہوتی ہے یہ very very important question ہوتا ہے جو پندرہ نمبر کا ہوتا ہے سوال نمبر تین ڈاڈ زیاد جملوں کے سن درست کیجئے کہ جملے کی بنیادی ساتھ مسخ نہ ہو یہ دس نمبر کے سوال ہوتا ہے علیف برہ میربانی اس خط کا جواب ضرور دیجئے بے آپ بے میں اہل و آیال تشریف لیں جیم منت سے پڑھو موادہ فیل نہ ہو جاؤ جہاں تک ممکن ہو وزروں کی صحبت سے استفادہ حاصل کریں ہے کس سوچ و بیچار میں پڑے ہو واو وہ تاہنو سفر سے واپس نہیں آیا زال خدا ہمیں آگے جہنب سے بچائے ہے میں آپ کا بہت مشکور ہوں لام خدا کے غیض و غزب سے ڈرو میم مسلسل بارش ہو رہی ہے یہ سوال نمبر کا ہوتا ہے سوال نمبر چار میں درزیل اشعار محاورات میں سے صرف پانچ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجئے کہ ان کا مفہوم بے خوبی واضح ہو جائے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہوتا ہے ان میں سے کسی پانچ جملوں میں استعمال کریں اور ایک جملے بنانے کے تین نمبر ہوں گے اس طرح پانچ کو الفاظ کا جملوں میں استعمال کریں گے تو ان کے کیا پندر نمبر بنتے ہیں سوال نمبر پانچ درزیل اشعار میں سے صرف تین اشعار کی تشریح کیجئے تشریح سے پہلے شاعر کا نام بھی لکھئے تین اشعار سے زیادہ اشعار کی تشریح مت کیجئے یہ سوال پندرہ نمبر کا ہوتا ہے ہر شاعر کی تشریح کرنے کے لئے پانچ نمبر ہوتے ہیں جس میں ایک نمبر شاعر کا نام لکھنے کے اور باقی چار نمبر تشریح کی ہوتے ہیں اس طرح یہ تین اشعار کی تشریح کرنے سے یہ پندرہ نمبر کا سوال مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد سوال مر چھے کارچھانٹ سے گریز کرتے ہوئے درزیل عبارت کا روان اردو ترجمہ کیجئے یہ ایک انگلیش کا پیراگراف دیا جاتا ہے جس کا انگلیش ٹو اردو ٹرانسلیشن کرنی ہوتی ہے اور یہ پندرہ نمبر کا ہوتا ہے میری آپ سے یہ نصیت ہے ایڈوائیس ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک اور آف پیچ پہ حل کریں اس کے بعد جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اس میں غلطی کے چانس بہت کم ہے تو آپ ان کو نیچن کلین آنسر شیٹ پر دوبارہ اس کا ترجمہ لکھی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس کو لائک اور شیئر کیجئے والسلام